اللہ رب العزت نے بیاد کی کہ انشکر لی ولی والدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو علیہ المسیر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے سب نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف سب کا جو واپسی کا جو مقام ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے تو لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں انسان بنایا میں نے تمہیں جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ساری نعمتیں دی میں نے پورا نظام دنیا کا تمہارے لیے بنایا میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیے ساری چیزوں کے اسباب پیدا کیے تمہارے لیے جو ہے وہ تمہیں پھر والدین دیے اور والدین کے دلوں کے اندر تمہاری محبت کو دال دیا ماں کے دل کے اندر تمہاری محبت کو دال دیا تو اللہ کہتے ہیں تو اب یہ سب کچھ تو میں نے کیا نا میں نے تمہیں انسان پیدا کیا میں نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا تو لہذا اب کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلُ مِّن عبادِ یہ شکور کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کبھی آپ اور میں اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا پھر اللہ رب العزت نے ہمیں والدین دیئے بہن بھائی دیئے خاندان دیا پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا پھر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی جوانی دی خوبصورتی دی اولاد دی بیوی دی شوہر دیا گھر دیا یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں تو کیا ہم نے ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو آنکھیں دی اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیئے زبان دیئے آزا دیئے صحت و سالم جسم دیا تو کیا ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو تو جو شخص جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے کہا کہ والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ اپنے والدین کا اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو گویا کہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہاری تربیت کے لیے تمہاری پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین اتا کیے آتا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ تواف کر رہے تھے اب تواف کرتے وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنی بوڑی ماں کو اپنی کندے پہ بٹھا کر اٹھا کر جو ہے وہ تواف کر رہا ہے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اس نے کہا جی میری ماں ہے اور کہا کہ اچھا تو کہا کہ میں سات سال سے اپنی ماں کو جو ہے وہ اپنے کندے پہ بٹھا کر اٹھا کر جو ہے وہ کیا کراتا ہوں تواف کراتا ہوں تو ان سے اللہ والے سے پوچھا بزرگ سے پوچھا اس شخص نے کیا اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے گا کیا میں نے اپنی والا کی خدمت کا حق ادا کر دیا تو ان بزرگ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف سات سال تک تم نے اپنی ماں کو اپنے کندے پہ اٹھا کر تواف کرایا اور اس سے تم اپنی ماں کی اس جو اس نے تکلیف اٹھائی تمہیں نو مہینے پیٹ میں اٹھایا اور تمہیں جو ہے وہ پیدائش کے وقت میں وَوَدَاتُهُ كُرَّا اور پیدائش کے وقت میں اللہ کہتے ہیں سختی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ اس نے ڈیلیوری کی اور پھر دو سال تک اس نے تمہیں بلکل ایسے تمہیں لک آفٹر کیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم سے اس کی توجہ نہیں ہٹی پھر جو ہے وہ پندرہ سال تک جو ہے وہ تمہیں کھلاتی رہی پلاتی رہی تمہیں لک آفٹر کرتی رہی جب تک تم بالک نہیں ہو گئے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے کہا کہ اگر تمہاری جو زندگی ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر بھی ہو جائے ایک ہزار سال کے برابر اور تم روزانہ اپنی ماں کو اپنے کندے پر اٹھا کر تواف کراؤ تو پھر بھی تم اس کی اس ایک رات کا صلح نہیں دے سکتے کہ وہ ایک رات جو اس نے تمہیں اپنی پیٹ کے اندر اٹھایا ایک رات نو مہینے تو دور کی بات ایک رات کا صلح تم ادا نہیں کر سکتے